آپ سب پر سلامتی ہو میں یعاصر رشید ہمارا آپ میرا بھی الاغ دیکھ رہے ہیں ناظرین حکومت بنتے ہی پواڑے پڑھنا شروع ہو چکے ہیں حکومت بنتے ہی وہ جب قدورتیں ہیں نفرتیں ہیں ایک دوسرے سے رنجشیں ہیں وہ کھل کے منظر ایام پہ آنا شروع ہو گئی حکومت کا اتحاد تو ہو گیا لیکن وہ جب پورانے نظریاتی ورکر تھے وہ رفتہ رفتہ اپنی سیاسی جماعتوں سے دور جانے والے ہیں پہلے پاکستان مسلم لی ایک نون سے سینیٹر مشاہد حسین سید بولتے ہیں پھر سینیٹر جعوید عباسی بولتے ہیں اس کے علاوہ شاہد خاکان عباسی بولتے ہیں مفتا اسماعیل بولتے ہیں زبیر عمر بولتے ہیں لیکن اب حیرت انگیز تار کے اوپر شیخ روحیل ازگر بولیں اور شیخ روحیل ازگر نے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا اتحاد جو ہے وہ غیر فطری قرار دے دی ہے اور اسے کہا ہے کہ مفادات کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ ایک ایکسٹریم لیفٹ والے ہیں اور ایک ایکسٹریم رائٹ والے ہیں تو دونوں کا اتحاد یہ غیر فطری ہے شہباز شریف صاحب کے بارے میں وہ یہ رائے رکھتے ہیں کہ اچھا ایڈمنسٹریٹر ہے سیاستدان نہیں ہے کیونکہ وزیراعظم اور لیڈر میں فرق ہوتا ہے نواز شریف کی جو وراست ہے اس کو مریم نے فالو کیا جوید لطیف صاحب سے متعلق ان سے سوال کیا گیا کہ جو وید لطیف صاحب کہتے ہیں کہ مجھ پہ کراسٹ لگ گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ اخلاقی جررت ہونی چاہیے نام لینے کی تو یہ بتائے کہ کراسٹ لگایا کس نے تھا پارٹی کے اندر سے لگایا گیا یا کسی اور نے لگایا اپنی ہار کی وجہ وہ کیا بیان کرتے ہیں وسیم قادر جنہیں پاکستان تحریک انصاف کی حمایت حاصل تھی انہوں نے بابانگے دوحل نارے لگائے کہ میں جیتنے کے بعد پارٹی کے ساتھ رہوں گا لیکن شیخ روحیل اسکر صاحب جب ٹکٹ کے حصول کی باتیں ہو رہی تھیں تو پاکستان مسلم ریگ نون نے ان کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا لیکن وہ اپنے بیٹے کے لیے بھی ٹکٹ چاہتے تھے تو اس زمن کے اندر باتیں یہ ہو رہی تھیں کہ ٹکٹ کس طریقے سے تقسیم ہوں گے بلاخر انہیں ٹکٹ ملا ٹکٹ ملنے کے بعد جب الیکشن ہوئے تو الیکشن میں ان کی ہار ہو گئی اور وہ تگڑے امیدوار سمجھے جاتے ہیں لاہار کے حلقوں میں اور اپنے حلقے میں ان کی سہ اچھی خاصی ہے لیکن وہ ہارے اور جیتے ہیں وسیم قادر وسیم قادر جیتے ہیں اور دو دن بعد انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی جس کے بعد بہت سی ان کے اوپر باتیں ہوتی رہیں وسیم قادر کے بارے میں سوشل میڈیا کے اوپر ٹاپ ٹرنٹ بھی بنا رہا کہ کس طریقے سے یہ نظریات کو تبدیل کر کے دوسروں کی طرف ہو جاتے ہیں لیکن یہاں پہ شیخ روحیل اسگر کہتے ہیں کہ میں ہارنے کے بعد بھی نظریات پہ قائم ہوں اور وہ جیتنے کے بعد بھی نظریات پہ قائم نہیں ہے مجھے یہاں سے ہروانے میں ریزلٹ تبدیل کروانے میں میرے اپنی ہی پارٹی کے کچھ لوگ شامل تھے جب اس طرح کے الزامات لگیں گے تو یہ حکومت مضبوط کس طریقے سے ہوگی حکومت کی ترجیحات کیا ہوں گی حکومت کی ترجیحات یہ ہیں کہ راولپنڈی سینٹرل جیل اڈیالا کو دہشتگردوں کی جانب سے نشانہ بنائے جانے کے خدشے کے پیش نظر انٹیلیجنس تلات کی روشنی میں ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب نے سینٹرل جیل اڈیالا میں دو ہفتوں کے لیے عمران خان سمیت تمام قیدیوں اور حوالاتیوں کی ملاقاتوں اور جیل وزٹس پر پابندی آئیت کر دی جیل کے اندرون و بیرونے سرچ آپریشن کا بھی عمران خان وزیر آزم جو ہے سابق بانی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اس کے علاوہ ایکس وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں چودری پرویز علائی صاحب ایکس وزیر اطلاعات ہیں فواد چودری صاحب ایکس فارن منسٹر ہیں شاہ محمود قریشی صاحب ان سمیت دیگر ہائی پروفائل قیدی جو سینٹرل جیل اڈیالا میں حصیر ہیں دو ہفتوں تک جیل وزٹس ملاقاتوں پر پابندی رہے گی محکمہ داخلہ جیل خانجات پنجاب میاں فاروق نے یہ آگاہ کیا ہے اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ حکومت یہ سوچتی تھی کہ ہمیں کبھی کبار مشاورت کرنا ہوتی تھی پی ڈی ایم کی حکومت میں تو ہمیں لندن جانا پڑتا تھا ہم لندن جاتے تھے تو ہمیں باتیں بھی سننا پڑتی تھی لیکن یہ کیا ہے کہ یہ ایک شہر کروس کرتے ہیں اڈیالا میں آ کے ملاقات کرتے ہیں ملاقات کرنے کے بعد اپنی حکمت عملی بیان کر دیتے ہیں ہمیں اتنا سفر کرنے کے بعد بھی حتمی طور پر فیصلہ کرنے میں دیر لگتی تھی اور یہ آدھے گھنٹے میں اگلے کا پیغام پہنچا دیتے ہیں کہ یہ پیغام آیا تو اب جب اس پہ باتیں ہوئیں کہ آپ نے یہ پابندی کیوں لگائی تو کہا گیا کہ بانی تحریک انصاف پر پابندی سیکیورٹی تناظر میں آئیت کی گئی ہے سیاسی وجوہات کے بنا پر پابندی کا تاثر غلط ہے اڈیالا جل اور اطراف میں سیکیورٹی صورتحال پہ خصوصی توجہ دی جا رہی ہے اور سیکیورٹی کا مربوط بنایا جا رہا ہے سوال یہ ہے کہ اگر سیکیورٹی کے تناظر میں ہے تو ایکس پرائنگ منسٹر ہے ایکس فارم منسٹر ہے ایکس وزیر طلعت ہے ایکس چیف منسٹر ہے وہ جہاں پر ہیں تو وہاں پہ سیکیورٹی خدشات ہیں تو ان سے ملاقات سے تو کسی کو روکا نہیں جا سکتا تو آپ جگہ تبدیل کریں پھر ان کی لیکن نہیں سیاسی طور پر سوٹ کرتا ہے اور اسی سوٹیبلیٹی کو دیکھتے ہوئے پابندی آئیت کر دی گئی کہ ایک طرف حکومت بن رہی ہے اور حکومت کے خلاف کس طریقے سے ریٹیالیشن ہونی ہے تو انہوں نے مجموعی طور پر پابندی آئیت کر دی ہے کہ ملاقات کوئی نہیں کر سکتا اب ان سے ملاقات کون کرتا ہے کیا یوگنڈا سے کینیا سے دبائے سے انڈیا سے یا کسی اور ملک سے آنے والے جو لوگ ہیں وہ ان سے ملاقات کرتے ہیں یا رکنے پارلمنٹ اور ملک کے ممتاز وقیل ان سے ملاقات کرتے ہیں ان سے ملاقات کرنے کا خواہش مند کون ہے علی امین گنڈاپور ملاقات کرنے کا خواہش مند کون ہے شیرف ظلخان مروت بیرسٹر گوہر عمر ایوب اسی طرح کی افراد ہیں جو ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں مجلس عبادت المسلمین کے سربرا سنی اتحاد کونسل کے سربرا وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں لیکن ملاقاتوں پر پبندی لگا دی آپ نے ان کے چکر میں عام قیدیوں کو بھی رکڑ دیا اور عام قیدیوں کے کندے پر ملبا رکھے کہ ان سے جو ملاقات کرنے آتے ہیں ان کی گارنٹی نہیں دے سکتے ہیں ان کا بار ان کے کندوں پر رکھ دیئے یہ ایک تیر سے دو شکار کیے گئے دیکھئے کہ اس کا فائدہ کتنا ہوتا ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بھوک اور افلاس کی ماری ہوئی جو عوام ہے یہ اس طرح کہ آپ اقدامات اٹھانے پر کیا ان کو رام کر لیں گے ویئر ہاؤسز اس وقت دیکھیں جو مینسپل کمیٹیز کے ہیں راشن بیک میں گھی جو ڈالا جا رہا ہے اس کی ویڈیوز دیکھیں کہ وہ کون سا ہے اور ٹھیکے دار یہ کہتے ہیں کہ اسسسٹن کمیشنر نے یہ دینے کو کہا ہوا ہے ہمیں اسسسٹن کمیشنر کی طرف سے یہ ہے کہ آپ یہی گھی لوگوں کو فراہم کریں گے خواتین سراپا احتجاج ہے مختلف جگہوں پہ ٹرکس کھڑے کر کے اب مختلف شہروں کے اندر یوٹیلٹی سٹورز کا اس وقت آپ اگر رکھ کر لیں تو وہاں پہ صورتحال کے لمبی لمبی کتارے ہیں اور اندر چیزیں صرف دو سے تین موجود ہیں دوسری چیزیں ہی موجود نہیں ہیں تو اس پہ وزیراعالہ پنجاب کیا نوٹس لے رہی ہیں کیا اس چیز کو باور کروانی کی کوشش کر رہی ہیں کہ اگر ایک فنڈ مختص کیا گیا ہے تو اس کے مدد مقابل اس میں خرد برد کوئی کر رہا ہے تو کس کی ایما کے اوپر کر رہا ہے اسسٹن کمیشنر اگر کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے سسٹم آپ ٹھیک نہیں کر پا رہے جمہور کے حق میں کوئی فیصلے نہیں ہو پا رہے لیکن مخالفین کو دبانے کے ہتھ گھنڈے خوب آتے ہیں چاہے وہ کارکنان کی صورت میں ہوں چاہے وہ رہنماؤں کی صورت میں ہوں لیکن جمہوری طور پہ آئینی طور پہ قانونی طور پہ بہت سے سکم ہیں جو آپ ختم نہیں کر سکے لیکن عوامی طور پہ ریٹیلییشن کو ختم کرنے کا گر آپ کو خوب آتا ہے چیئرمنٹ سینٹ کون ہے قانونی ماہرین بھی سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں معلوم نہیں پڑھڑا کہ چیئرمنٹ سینٹ کون ہے ڈیپٹی چیئرمنٹ سینٹ مرزا افریدی اپنی مدت پوری کر چکے ہیں چھ سال کی سابق چیئرمنٹ سینٹ صادق سنجرانی صوبائی اسملی کا حلف لے چکے ہیں ڈیپٹی چیئرمنٹ سینٹ نے چیئرمنٹ سینٹ سے چند روز قبل قائم مقام چیئرمنٹ کا حلف لیا تھا ڈیپٹی چیئرمنٹ سینٹ مرزا افریدی بھی اپنی چھ سال کی مدت پوری کر چکے ہیں آئین کے آرٹیکل دو اکسٹ کے تحت قائم مقام چیئرمنٹ صرف اپنی مدت تک ذمہ داریاں سنبھال سکتا ہے تو ان کے مدت تو ختم ہو چکی ہے نو منتخب آراکی نے سینٹ اور نئے چیئرمنٹ کے انتخاب کے لیے آئین صدر مملکت کسی کو نامزد کر دیں گے سینٹ سیکیٹری ایٹ سمری وزارت پارلیمانی امور کو بھیجے گی کہ چیئرمنٹ سینٹ کی نشست خالی ہے تو اس کے لیے کچھ کیجئے سمری ملنے کے بعد صدر مملکت کسی کو بھی حلف اور چیئرمنٹ کے انتخاب آپ کے عمل کے لیے نامزد کر سکتا ہے اب جگارو سسٹم آپ یہاں پہ چلا رہے ہیں جگارو سسٹم مجموعی تار کے ملکی امور چلانے پہ ہو رہا ہے اور ماضی میں بھی ایسے ہی ہوتا رہا ہے سینٹ کی اٹھالیس نشستوں پہ انتخاب سے قبل سمری صدر مملکت کو بھیجوائی جائے گی اور صدر مملکت اس کے اوپر دستخط کر دیں گے صدر مملکت نے یہ کہا ہے میں تنخواہ نہیں لوں گا ملکی موجودہ صورتحال کے تناظر میں اس طرح کے جو شہ سرخیہ بنانے کے لیے اقدامات بہت سارے لوگ کرتے ہیں بہت سارے لوگوں نے کیا مخالفین کو دبایا ہے عوام کو رام کرنے کی کوشش کی ہے اپنی پارٹی کے لوگوں کو رام کرنے کی کوشش کی ہے لیکن موجودہ حالات میں اپنی پارٹی کے لوگ جب مخالف بولنے لگ پڑے اپنی پارٹی کے لوگوں کو جب آپ رام نہ کر پائیں تو یہ یاد رکھئے گا کہ اگر ان کی تعداد میں اضافہ ہوگا تو عوامی سطح پہ بھی مخالفت میں اضافہ ہوگا جو آپ کی سمجھ سے بالتر ہے ابھی صرف کرسی اقتدار دکھائی دیتی ہے مسند دکھائی دیتا ہے اور دور اقتدار دکھائی دیتا ہے اور اس کی شاخرچیاں دکھائی دیتی ہیں اس کا پروٹیکال دکھائی دیتا ہے اس کی سیکیورٹی دکھائی دیتی ہے لیکن پانچ سالوں بعد جب یہ سب کچھ ہوا ہو جائے گا تب کچھ بھی دیکھنے کے لیے آنکھوں کو خیرہ کر دینے والا منظر نہیں ملے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ نکے بار